آج ہم معلوم کریں گے کہ سہر جنون یعنی پاگلپن تاری ہونا اس طرح کے سہر اس کے علامت اور ساتھ ساتھ اس کا علاج قرآن عجبا الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیائی وصید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین اما بعد حضرات اگرامی جادو کے مختلف اقسام اور ان کے علامات اور علاج کے تعلق سے بات چل رہی ہے آج ہم معلوم کریں گے کہ سہر جنون یعنی پاگلپن تاری ہونا اس طرح کے سہر اس کے علامت اور ساتھ ساتھ اس کا علاج سہر جنون اس تعلق سے امام ابودعود نے اپنی سنن میں سنن ابیدعود میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے جس کو شکلبانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا اور اسی طرح سے سنن ابیدعود میں کتاب الطب میں موجود ہے اور امام نووی نے الاذکار میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے حضرت خارجہ بن سلت کہتے ہیں کہ ان کا چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کر لیا پھر جب وہ اپس جانے لگا تو ایک بستی سے ان کا گزر ہوا جہاں لوگوں نے ایک پاگل کو زنجیر سے باندھ رکھا تھا اس کے گھر والوں نے اس سے کہا کہ ہم نے سنا کہ تمہارا نبی خیر و بھلائی لے کر آئے ہیں تو کیا تم اس مجنون اس پاگل کا علاج کر سکتے ہو تو اس نے سرہ فاتحہ کو پڑھا جس سے اسے شفا مل گئی ہے سرہ فاتحہ پڑھ کے مسلسل دم کرتا رہا آخر کار اس کو شفا مل گئی ہے اس کے گھر والوں نے اسے سو بکریہ بطور انعام دیئے اور اس نے یہ سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سنایا تو آپ نے پوچھا کہ تم نے کچھ تم نے کچھ اور بھی پڑھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے سرہ فاتحہ کے علاوہ کچھ اور بھی تم نے پڑھا تھا تو اس نے کہا کہ نہیں ہم نے کچھ اور نہیں پڑھا صرف سرہ فاتحہ ہی ہم نے پڑھا ہے تو آپ نے فرمایا تو وہ بکریہ قبول کر لو بکریہ تم قبول کر لو کیونکہ تم نے برحق دم کیا ہے اور لوگ تو ناجائز دم کر کے لوگوں کا مال بٹورتے ہیں تم نے تو جائز طریقے سے کیا ہے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ سہریں جنون بھی ہوتا ہے پاگلپن کا جادو بھی ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے انسان پاگلوں کی طرح حرکت کرنے لگتا ہے اور اس کا علاج قرآن میں ہے سہر جنون کی علامات کیا کیا ہیں پہلی چیز پریشان خیالی حواسباختہ اور شدید نسیان یعنی بھول جانا بار بار بات بھول جانا ایک بات کہیں پھر بھول جانا پریشان پریشان رہنا حواسباختہ رہنا کیا کر رہا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ایک دم حواسباختہ ہے بے تکی باتیں کرنے لگ جانا جیسے ایک پاگل کرتا ہے یا کسی کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہنا گھورتے رہنا پاگلوں کی طرح کسی کو دیکھتے رہنا ایک علامت یہ بھی کہ کسی ایک جگہ پر نہیں ٹھہرنا ادھر 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 حرکت کرتے رہنا اور دوسری چیز اس کے علامت یہ بھی ہے کہ اپنی ظاہری شکل و صورت کا کوئی خیال نہ رکھنا ظاہری شکل و صورت یعنی اپنے حلیہ اس کے پاکی صفائے کا خیال نہیں رکھنا ظاہری شکل و صورت کے کوئی خیال نہیں رکھنا بس وہ کہاں ہے کیا ہو رہا ہے کچھ بھی اس کو فکر نہیں پتا نہیں ہے تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سہر جنون اگر زیادہ ہو جائیں تو کبھی کبھار وہ بس مو اٹھائے چلتے بنتا ہے مو سیدھا اوپر اٹھاتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے چلنے لگتا ہے کہاں جا رہا اس کو کچھ پتا نہیں ہے اس طرح کچھ علامتیں ہیں یا لوگوں سے کٹ کے الگ تھلگ ہو کے جا کے غیر آباد جگہ پہ بیٹھ جانا کسی غیر آباد جگہ یا جہاں پر لوگ نہیں ہے سنسان جگہ وہاں جا کے بیٹھ جانا یہ سب سہر جنون کی علامتیں ہیں سہر جنون کیسے ہو جاتا ہے تو جادوگر سہر جنون کے لیے یعنی جن لوگوں کو ڈیوٹی میں رکھا ہے جن نات کو ڈیوٹی پہ لگا رکھا ہے وہ سب سے پہلے اس شخص میں داخل ہو جاتا ہے یعنی اس کے اندر داخل ہی ہو جاتا ہے اور جس پر جادو کرنا مقصود ہوتا ہے پھر اس کے دماغ میں وہ اثر ڈالتا ہے شیطان نسان کے رگ و ریشے میں چل سکتا ہے اس کی طاقت اللہ تعالی نے اس کو دیا ہے پھر وہ دماغ کے ساتھ کھلوار کرتا ہے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے پریشان کرتا ہے اور جس کی وجہ سے اس کی یہ علامتیں ظاہر ہونے لگتی ہے سہر جنون کا علاج کیسے کرنا ہے جس شخص پر سہر جنون ہو گیا ہے اس پر قرآنی آیتیں مسلسل پڑھ کے دم کرتے رہنا ہیں جس کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے کہ کن آیتوں کا پڑھنا آئیں دوسری چیز اگر اس دوران مریض پر فٹس کی بیماری مبتلا ہو جائیں مرگی کی بیماری آ جائیں کہ قرآن پڑھتے 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 وہ بے ہوش ہو کی گر گیا فٹس کے جیسے بیماری اس کو آ گئی مرگی کی بیماری اور تڑپ رہا ہے تو اس کو اس طرح سے نہ مٹنا ہے جیسے دیگر علاج میں ہوتا ہے اور اس کے لیے تجربہ چاہیے اور اس سسلے میں جو مہارت رکھتے ہیں ان کو اس کا علم ہوتا ہے کہ مسلسل قرآن پڑھتے رہنا پڑھتے رہنا کبھی کبھار حصہ ہوتا کہ گھنٹوں پڑھنا پڑھتا ہے گھنٹوں ریپیٹ کر کے پڑھنا پڑھتا ہے خاص آیتیں ہیں ان کو پڑھنا پڑھتا ہے اگر ہم انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کن آیتوں کو مسلسل پڑھنا چاہیے پھر اسی طرح سے اگر اس پر مرگی کا دورہ نہیں پڑھتا ہے فٹس نہیں آیا تو کم از کم تین بار اس پر دم کرے کبھی کبھار ایک بار دو بار میں پتا نہیں چلتا ہے مسلسل تین دن تک مسلسل دم کرتے رہیں پھر بھی وہ دور نہیں ہوا یا یہ مرگی کا دورہ نہیں پڑھا تو اس کے بعد کیا کرے کچھ خاص دعائیں ہیں خاص آیتیں ہیں ان کو پڑھ کے ان کو بار بار سناتے رہیں اور ان دم میں سے خصوصی طور پر سورة البقرہ سورہہود سورہہجر سورہ صافات سورہ قوف الرحمان سورہ ملک سورہ جن آلہ سورہ آلہ زلزلہ ہمازہ کافرون فلق ناس اور اس طرح کے سورہ اخلاص ان سورتوں کو مسلسل پڑھنا چاہیے اس کے بعد اگر مریض کو اس دوران کچھ ریلاکس ہو رہا ہے کچھ سکون لگ رہا ہے تو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اور پڑھتے رہنا چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے مسلسل پڑھتے رہنا چاہیے اور اس دوران اگر وہ بجلی کی روشنیوں میں بیٹھے گا تو یقیناً جن کو عیزہ پہنچے گی وہ شفا جلد نصیب ہوگی اگر ان دنوں میں وہ ایک چیز علامہ نے بیان کیا کہ بجلی کی روشنیوں میں بیٹھے گا تو یقیناً جن کو عیزہ پہنچے گی یعنی جس کو تکلیف ہونا ہے تو اس کو اور زیادہ اس وقت تکلیف ہوگی اور زیادہ اس موقع پر تکلیف ہوگی تو سمجھ دینا کہ ابھی اس کے اثرات باقی ہیں اور مسلسل اس کو علاج کرتے رہنا چاہیے اور اس کے لئے کبھی مہینوں لگ سکتا ہے کبھی سال و سال لگ سکتا ہے کہ فوراً علاج ہو جائے ایسا نہیں ہوگا ایک دو بار پڑے کوئی ظاہر نہیں ہوا چھوڑ دیا نہیں مسلسل پڑھتے رہنا چاہیے کبھی مہینوں پڑھنا چاہیے کبھی مہینے دو مہینے کے بعد ظاہر ہوتا ہے اور پھر کبھی تو سالوں کے بعد اس کا علاج ہوتا ہے تو مدت بھر اس کو علاج کرتے رہنا چاہیے مسلسل کرتے رہنا چاہیے چھوڑنا نہیں چاہیے اور خصوصی طور پر اس کو بیری کے پتے اور اسی طرح سے شہد وغیرہ کلونجی ان میں دم کر کے اس کو پلانا چاہیے پلانا چاہیے اور یہ کام بھی بہت مفید علاج ہے کہ نہار پیٹ دم کا پانی اتنا پلائے اتنا پلائے کہ اس کو وومیٹنگ آنے لگے قائے ہونے لگے اگر قائے ہو گئی تو اس اچھی بات ہے قائے ہو گئی تو اچھی بات ہے قائے کے ساتھ اگر کچھ خون کے ذرات اس کے کچھ دھبے جیسے نکلے اور وہ اچھی بات ہے اور اچھی بات ہے قائے ہو رہے بلکہ نہیں کھانا نہیں بلکہ اور پلانا چاہیے اس طرح سے جتنے مرتبہ قائے ہونے لگے یہاں تک کہ بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اندر کے جو اثرات جن جو اندر داخل ہو چکا تھا وہ باہر آ گیا ہے اور یہ خون کے جو دھبے ہیں خون کے جو چھٹے ہیں یا اس کے جو لوٹھرا کھون کا ہوتا اگر نکلا ہے تو سمجھ دیجئے کہ اگر کچھ اس کو پلایا کھلایا گیا ہے تو باہر آ گیا ہے تو باہر آ گیا ہے تو اس کے لیے اس کا علاج مسلسل قرآنی آیتوں کے ذریعے سے اور جن چیزوں میں شفا قرار دیا ان کو پلانا کھلانے کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے اسی طرح سے ایک اور سہر ہے جس کو کہتے ہیں سہرِ خمول اسی سے ریلیٹڈ ایک ہے یعنی سستی کاہلی کسی کام میں من نہیں پار جاؤ تو سستی کاہلی انرجی نہیں ہے باڈی میں کرنا چاہے تو بھی تھوڑی دیر کرے پھر اس کے بعد سست ہو جاتا ہے تھکاوٹ بہت زیادہ ہے کسی کام میں من نہیں لگتا ہے اکتہ ہٹ ہے کچھ بھی کرو دل میں ایک گھٹن اور کوفت کی محسوس ہوتی ہے اس کے ایسا نہیں لگتا کہ کام میں کام میں سیٹس فکشن اس کو نہیں لگتا ہے سکون نہیں ملتا ہے اتمنان نہیں ہوتا ہے لگتا کہ یہ کام نہیں چلو اے کرتے او نہیں چلو او کرتے پریشان حال رہتا ہے پریشان حال رہتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پر نظرِ بد کا اثر ہوا ہو یا حسد کا اثر ہوا ہو یا نہیں تو سہر ہوا ہو سہر ہوا ہو اس کی کچھ علامتیں یہ ہیں کہ ہمیشہ تنہائی میں رہنا چاہتا ہے لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا اس کو پسند نہیں اسی طرح سے بڑا خودگرز ہوتا ہے وہ صرف اپنا 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 دیکھتا ہے کسی اس کو فکر نہیں ہوتی ہے کسی کا نہ درد ہوتا ہے نہ تکلیف ہوتی ہے کچھ نہیں ہے اپنی ہی فکر اس کو ہوتی ہے اور ہمیشہ خاموش رہتا ہے کسی سے کچھ بولتا نہیں کچھ چیز نہیں کرتا ہے کچھ خیالات اس کو آتے رہتے ہیں بہکے بہکے خیالات آنا ہیں اور ایک خاص علامت ہے کہ مسلسل سردرد رہنا مسلسل سردرد رہنا یاد رکھیے یہ بھی ایک علامت ہے اور اسی طرح سے لوگوں کے سامنے محفلوں میں اس کو کراہت ہونا اکتا جانا اور ہمیشہ سستی اور کاہلی کے شکار ہونا یہ کچھ اس کی علامتیں ہیں یا بلا وجہ جسم میں کسی جگہ پر مسلسل درد علاج کر رہے ہیں کچھ نہیں ہے اور میڈیکل لی دیکھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں نارمل ہیں لیکن کسی جگہ پر کبھی کمر میں مسلسل درد گھٹنے میں مسلسل درد جوڑوں میں مسلسل درد یا سر میں مسلسل درد ایسی کچھ چیزیں ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اس پر بھی سہر ہوا ہیں اور اس کا بھی علاج وہی ہے جو شروع میں سہر تفریق کے لیے جو مسلسل دم کی آیتیں ہیں ان کو پڑھا جائیں خاص طور سے سہر کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کو مسلسل پڑھا جائیں اور اس کو پڑھ کے دم بھی کیا جائے پانی پلایا جائے اور جن چیزوں کو کھلانا پلانا میں نے بتایا ہے اس سے پہلے ان چیزوں کا استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ کے قرآن میں کافی طاقت ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوگا انشاءاللہ اس کو شفا مل جائے گی تو آج ہم نے دو سہر کے بارے میں معلوم کی ہے آگے انشاءاللہ اور باقی سلسلے میں آئے گی دعا کی جرب العالمین سے اللہ تبرکتہ ہمیں اور آپ کو سہر جادو جنات کے اثرات سے محفوظ رکھیں آمین سبحانہ اللہ وحمد اشہدو اللہ الہ اللہ استغفر و قطب الالہ صلی اللہ نبی محمد